اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا محل دیکھا ہے جنت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا گھر دیکھا نبی علیہ السلام نے چنانچہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے مروی ہے کہ ہم سب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بَيْنَ أَنَا نَائِمْ کی میں سویا ہوا تھا اِذْ رَأَيْتُنِ فِي الْجَنَّةِ کی میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحیٰ کی ایک شکل ہوتی ہے انبیاء کو خواب میں کوئی چیز دکھائے جائے وہ بالکل حقیقت ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں جنت میں لے جایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا اِمْرَآتُن تَتْوَضَّهُ الْجَانِ بِقَصْرِن تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے بغل میں وضو کرتے دیکھا نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فَقَالُ لِي عُمَرِ بِنِ الْخَطَّابِ فرشتوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے یہ ان کا بنگلہ ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بنایا ہے فَإِذَا كَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرَ تو کہنے میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو یاد کیا اس لئے میں پیچھے ہٹ گئے یعنی محل میں میں جاتا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند ہیں کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ محسوس ہو کہ میں ان کے محل میں کیسے پہلے داخل ہو گیا میں پیچھے ہٹ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واقعہ سنا اور یہ بات سنی تو رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے غیرت کیسے کر سکتا ہوں یعنی آپ میرے محل میں جاتے تو میں تھوڑی کچھ کہتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں